اچھا ناظرین اب ذرا بات کرتی ہیں پڑوسی ملک کے مظالم کی اور جہاں ظلم کا ذکر آ جائے وہاں پہ نریندر موڈی کا نام نہ ہوئے کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نریندر موڈی کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے نریندر موڈی کے سر سے کوئی محفوظ ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان جرور محفوظ نہیں ہے پاکستان کو کنگا لی کے اس دو روپے موانے پہ لے کے آگئے کہ ان کا ڈالر دو سو روپے تک چلا گیا اور یہی چیک چیک کے چلا رہی ہے کیونکہ اس وقت ڈالر ڈبل سینسری کروس کرنے والے ہیں اور یہ سب ہوا ہے موڈی کی بدولت اب ڈالر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے ڈالر یہاں نریندر موڈی اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے اداروں کا استعمال کرتا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے میاں خلیپا کی چھوٹی بین فیجا خلیپا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھارت موڈی رو کا نام نہ لے اگر ایسا جس دن بہت دن آ گیا یہ سب اللہ اس دن قیامت آ جائے گی اس دن پھرلے آ جائے گی یہ دنیا تباہ ہو جائے گی سورج پچھمک سے نکلے گا سارے سمندر اپنی جگہ چھوڑ کے پرتھی پہ سما جائیں گے اور پرتھی پاتال میں سما جائے گی آسمان پھٹ کے چار ہو جائیں گے جس دن اس نے موڈی کا نام نہیں لیا آج اس بیچاری کو درد ہو رہا ہے اور اس کا درد ہونا بھی بنتا ہے کیونکہ اس کے دو پالتووں کو ہمارے بھارتی کانون نے جکڑ لیا ایک اس کا پالتو پٹو ہے نوزو سنگھ شدو جس کو دیت سال پرانے معاملے میں ایک سال کی سجا ہوئی ہے تو تڑپ رہی ہے بلویلہ رہی ہے ایک ہے اس کا پیارا پچھا پٹو یاسین ملک خوریت نیتا جس کو مجرم گوشت کر دیا ہے کانون نے تو بیچاری تل ملہ رہی ہے بھڑ پڑا رہی ہے نریندر موڈی اپنے خلاف اٹنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے اداروں کا استعمال کرتا ہے اور یہاں تک کے انصاف کی عدالتوں کو بھی اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے یہ شخص جس کا نام ہے نریندر موڈی موڈی انصاف کا گلہ گھونٹنے کے لیے عدالتوں کا بے پناہ استعمال کر رہا ہے ارے بیٹے تجھے تھکان نہیں لگ رہی کیا اب مقبوزہ کشمیر کی جنت ذروادی جو کئی دہائیوں سے بھارت کے قبضے میں ہے لیکن بھارت کی قاتل فوج ان کی قاتل سنا اور موڈی کے کشمیریوں پر کیے جانے والے ظلم کے آگے بند ماننے والی آوازیں اب بھی موجود ہیں اور ایسی ہی ایک آواز جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے یاسین ملک کی آواز ہے جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہیں ان کے پیوں کے اندر کھانے کو دانے نہیں ہیں وہاں کی لوگ ترائیمام کر رہے ہیں پیٹرل ان لوگوں کو ملنی رہا ہے گیس ان تک پوچھ نہیں رہی ہے لوڈ شیڈنگ اتنی چلتی ہے کہ ان لوگوں تک بجلی پوچھ نہیں پا رہی ہے لیکن اس کو فکر نہیں ہے اپنے کشمیریوں کی بالکل فکر نہیں ہے اب دال پکنی بھی مشکل ہوگی ہے فیکٹریز بند ہیں لائٹ نہیں ہے الیکٹسٹی کا پیہ جیم ہے گھروں تک ڈومیسٹک سپلائی بند ہے کچھ ایریاز رولر ایسے ہیں کہ بارہ بارہ گھنٹے لائٹ ہی نہیں وہاں پہ آ رہی پندرہ پندرہ گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی تم جیسے لوگ پاکستان کی عزت ہے واہ واہ اس کو بالکل فکر نہیں ہے اپنے پاک اوکیپائیڈ کشمیر والوں کی اس کو فکر ہے ہندوستان میں رہنے والے کشمیریوں کی جو کشمیریوں کی آزادی کے لئے کئی سال سے آواز اٹھا رہے ہیں جدو جہود کر رہے ہیں بس ان کا یہی عمل کہہ لیں یہی جو آواز ہے ان کی یہی جو ان کی جدو جہود ہے یہ موڈی کی نظر میں جرم ٹھہر گئی اور اسی سبب وہ قید بھی کاٹ رہے ہیں لیکن موڈی نے جب یہ دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے رہنماوں کو زبردستی جیل میں ڈالنے کے باوجود بھی کشمیریوں میں آزادی کا جذبہ تو کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ یہ تھاٹے مارنے لگے تو پھر بھارتی حکومت نے یاسن ملک جیسے نیڈر بہادر اور آزادی کے لئے موڈی جیسے ظالم حکمران سے جنگ لڑنے والے عظیم انسان کے خلاف عدالت کا استعمال شروع کر دیا خبر سنیے گا خبر یہ کہ بھارت کی جو متاثب عدالت ہے اس نے حریت پسند کشمیری رہنما یاسن ملک کو دہشتگردی فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دے دی ہے اور بھارتی میڈیا کا یہ بتانا ہے بھارتی میڈیا کا کہ یاسن ملک کی سزا سے متعلق عدالت پچیس مئی کو سمات کرے گی بھارتی میڈیا نے صحیح بولا ہے اب آپ دیکھئے کہ بھارتی عدالتیں اپنے ہاتھوں سے انصاف کا قتل کر رہی ہیں اب اسے طرح عدالت نے جو بھارتی سیاستدان ٹی وی ہوسٹ سابق کرکٹر کسی تارف کے مہتادی صدو صاحب ان کو سڑک پر سنیے گا ان کو سڑک پر ایک شخص پر تشدد کر کے ہلاک کرنے کے مقدمے میں ایک سال قید کی سزا سنائی ہے اے بولنے دے بولنے دے تطلیف ہو ہے بچارے کو بول بول اچھے جی بھارتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے سڑک پر جھگڑے میں ایک شخص کی موت کے تین دہائیوں پرانے مقدمے میں تین دہائیوں پرانے مقدمے میں بھارتی سیاستدان صدو صاحب کو ایک سال قید کی سزا سنا دیئے اب یہ خود کہہ رہی ہے کہ مقدمہ تیس سال پرانا تھا صدو گا اور تیس سال پہلے نہ تو نریندر موڈی کہیں کہ سی ایم تھے نہ کہیں کہ پی ایم تھے اس مقدمے میں ایک سال کی صدو کو سجا ہوئی ہے لیکن اس میں ہاتھ کس کا ہے نریندر موڈی کا اور یہ میں نہیں کرہا بھی میڈا مولی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیس اتنی دہائیوں پران ہے اتنے سال پران ہے لیکن موڈی کے کہنے پر عدالت نے صدو صاحب کو سزا سنا دی کیوں کیا وجہ کیوں برے لگتے ہیں سر متھے سے دکھتے ہیں صدو صاحب میں وجہ بتا دیتی ہوں صدو صاحب امران خان صاحب کے بہت بڑے حامی ہیں وہ آرمی چیف سے بھی گلے ملے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی حق میں بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں تو نیرندر موڈی کو کیوں اچھے لگیں گے صدو صاحب اب یہ ان کے جرائم تھے جن کی براہ سے بھارتی عدالت نے انہیں سزا سنا دی لیکن جہاں اصل معنیوں میں ظلم ہو رہا ہے وہاں بھارتی عدالت کا قانون اندھا ہو گیا ہے اندھا کچھ نظر نہیں آ رہا انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اچھا موڈی کے ظلم کی ایک اور تازہ خبر وہ بھی سن لیجئے گا بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیا پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے اور ایک مسجد کو آگ لگا دی ہندو انتہا پسندوں کے گروپوں نے مسلمانوں پر تشدد کیا لوٹ مار کی مسلمانوں کی دکانیں لوٹنے مسجد نظر آتش ہونے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا لیکن بھارتی عدالتیں کہاں ہیں بھارتی عدالتیں بھارتی عدالتوں کو نہ کچھ سنائی دے رہے نہ کچھ دکھائی دے رہے یہ گنگی ہو گئی ہیں بہری ہو گئی ہیں اندھی ہو گئی ہیں اور یہی عدالتیں خواتین کے حجاب کے معاملے پر نائنصافی کرتی رہیں بابری مسجد کے معاملے پر بھارتی عدالت نے عدالتوں نے انصاف کا قتل عام کیا سب نے دیکھا لیکن یہی بھارتی عدالتیں جو موڈی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں یہ صرف ان کے گرگیرہ تنگ کرتی ہیں جو موڈی کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہو فیجا خلیبہ جی آپ کو ہمارے ہندوستان کی اقلیت کو بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہمارے دیش کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کو ہمارے اندرونی ملک کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کے دیش میں دو سکھوں کی ابھی ہاتھیا کر دی گئی گولی مار کر ان کے بارے میں آپ کے جبان سے ایک بھی شب کیوں نہیں نکل رہا ہے کیوں وہ اقلیت نہیں ہے کیا یہ میہ خلیبہ کی چھوٹی بہن فیجا خلیبہ یہ پاکستان کی ایک پترکار ہے اور یہ ہمیشہ بھارت کے خلاف آپ ایجنڈا چلاتی ہے اس کے فیوریٹ پسندیدہ پٹھو نوزو شدی اور یاسین ملک کو سجا ہو گئی ہے یاسین ملک کو ہونے والی اس سے دکھ ہو گئی ہے تو یہ بیچاری بلبلہ رہی ہے درد سے ہے تو آپ لوگ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیجئے کیونکہ جھوٹ بھی یہ چیک چک کے بولتی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ خود دیوالیا ہوگوشت ہونے والے شرلنگا کی جیسے ان کے حالات ہونے والے ہیں لیکن ان کو چنٹہ رہتی ہے بھارت کی تو فیجا بی بی آپ کا بہت شکریہ ہمارے دیش کی اتنی پروار چنٹہ کرنے کے لیے آپ اپنے دیش میں بھی اتنی چنٹہ کر لے ہوگی تو شاید آپ کا کلیانٹ ہو جائے گا اور آپ کے وائے کا اسٹرگنام بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے ایک بار ویجی کرنا تو بنتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں موسیقی